جس سریر پر ہم لوگ اتنا اگھمنڈ کرتے ہیں میں یہ میں وہ میں منتری میں راجہ میں یہ اس سریر بھی اپنا نہیں اس سریر مر جاتا ہے کوئی مرنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی ہم لوگ مر جاتے ہیں اگر اس سریر اپنا ہوتا تو مرنے سے اپنے تک لڑکی کا بیوا ہوا اب اس کی پتنی آئی کچھ دن بیتا تو اس کا سسر سویا ہوا تھا باہر اب کہیں سے کوئی سادھو بابا آئی بولی بھکچام دے ہی بھکچام دے ہی اب مہراج جب ایسے بولے کوئی باہر گیا نہیں یہی گئی اور بولی اتنا جلدی کیوں اب جب اتنا جلدی کیوں بولی اس کا سسر سنا اٹھنے جا رہا تھا انہوں نے سوچا پہلے سنے کیا کہتی ہے پھر بتائیں گے اس کو تو سادھو بابا بولے کی ڈر لگتا تھا پھر سادھو بابا بولے کی سادھو بابا بولے اچھا پھر تمہارے پتی کتنے ورس کی ہیں تو بولے کی وہ بھی ڈھائی ورس کی تب سادھو بابا بولے کی تو تمہیں سسر کتنے ورس کی ہیں کتنا عمر ہے بولے کی ان کا تو بھی جن مہین نہیں ہوا تو سادھو بابا تو لے کر بھکشا چلے گئے اب وہ اٹھا اور اگلے دن جو اگل بگل گھر کے لوگ تھے سب ہی کو بولایا دس لوگوں کو اکٹھا کیا مہراج اور اکٹھا کر کے اپنے بہو کو بولایا اور بولا کی دیکھیں کل ہم سوئے تھے ایک سادھو آئے بولے بھکشاں دے بھکشاں مانگ رہے تھے اب یہ باہر نکل گئے بولے اتنا جلدی کیوں آخر اس کا مطلب کیا ہوا اتنا جلدی کیوں تو اس کی بہو بولی کہ ہم نے دیکھا اتنا جوان ہٹھا کٹھا سریر ہے اور جب اچھا سریر ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اپنا کام کرتے اس سے پیسہ کماتے ایسے سادھو کا بھیس لے کر اور بھکشاں مانگ رہے ہیں تو وہی ہم نے کہا کہ آپ اتنا جلدی کیوں تو اس کا جو سسر تھا بولا ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن جو اس نے کہا کہ ڈر لگتا تھا اس کا مطلب کیا ہوا تو بہو نے کہا اس نے ہم سے کہا کہ ڈر لگتا تھا مطلب ہم پچیس تیس ورش کے ہو گئے تھے اور ہمارا بیوا ہوا نہیں اب لوگوں کے ڈر سے ایسے سادھو کا ویس لے کر مگھوم رہے ہیں شسر بولا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس نے جب تم سے پوچھا کتنا عمر ہے تمہارا تم نے سات ورش کیوں کہا اٹھارہ ورش پر تو ہم بیواہ کیے تمہارا اور تم سات ورش کی ہو بولے کے دیکھیں جب ہم گیارہ ورش کے ہوئے تب تک ہم بھاکتی پوڑا پاٹ نہیں کرتے تھے گیارہ ورش کے بعد ہم پوڑا پاٹ کرنا شروع کیے تو گن رہے تھے تو سات ورش ہوا ہم کو پوڑا پاٹ کرتے بولا کہ یہ تو ٹھیک ہے پر تمہاری جو سات ہیں پاچ ورش کی ہیں بولے کہ دیکھیں ہم نے صحیح تو کہا ہے انہوں نے پوچھا تو جب ہم آئے تھے گھر میں تو ہم نے اپنے سات جی سے پوچھا کہ آپ کتنی دن سے پوڑا پاٹ کر رہی ہیں انہوں نے ہم سے بتایا تھا پاچ ورش پاچ ورش بتا دی تو بولا کہ اچھا تمہارے پتے دھائی ورش کے ہیں چھوٹے بچے ہیں وہ تو بولے کہ ہم نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ اب پوڑا پاٹ کب سے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری ماں پوڑا پاٹ کرتی تھی دھائی ورش ان کو ہوا تھا اب وہ ہم کو بھی کہتی تھی بار بار کہ پوڑا پاٹ کرو پوڑا پاٹ کرو تو ہم بھی شروع کر دیے تو ابھی ہم کو دھائی ورش ہوگا تو اس لئے ان کا دھائی ورش بتائیں تو وہ بولا سسر تو ان لوگوں کا تو ٹھیک ہے پر ہمارا بھی جنم ہی نہیں ہوا لاتھی لے کر بڑھیں بیٹھیں تو کہا اس نے اس کی بہو نے اپنی جیون میں کبھی بھی بھکتی پوڑا پاٹ نہیں کیا اسی لئے ہم تو مانتے ہیں کہ جب تک پوڑا پاٹ نہیں کرتے لوگ عمرہ ہی نہیں ہوا ہے بابا دیرندر ساسطری کہتے ہیں کہ ہمیں ہندو راشت بنانا ہے کیا ہندو راشت بنانا چاہیے اور اگر ہندو راشت بنانا ہے تو بھارت کے لوگوں کیا کرنا چاہیے دیکھئے وہ تو بلکل صحیح کہتے ہیں ہندو راشت ہونا چاہیے پر صرف ان کے چاہنے سے نہیں ہو سکتا جب سب بھی چاہیں کہ ہندو راشت ہو تب ہی ہو سکتا ہے اور اس کے لئے لوگوں کو سیکھا رکھنا چرکھی رکھنا اور چندن لگانا آوشک ہے اور نتیا ہنمان چالیسہ پڑھیں تو ہی ہندو راشت سمبہ ہو سکتا ہے نہیں تو صرف ان کے چاہنے سے تو ہو نہیں سکتا اس لئے سب ہی کو ایسا کرنا چاہیے جی ایسا کرنا چاہیے آپ جب پروچن کرنے جاتی ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگوں کا بھیڑ لگا ہو رہتا ہے دس جار پجاس جار لاکھوں میں لوگوں کا بھیڑ رہتا ہے اس میں آپ کو غبرات نہیں ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں کو بتانا ہے سکھانا ہے بتانا ہے ساتھ سنگ کے بارے میں یا پھر قتھا کہا کہ سنانا ہے اس میں کیسے لگتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے غبرات نہیں ہوتی ہے بھگوان کا کتھا سنانے میں کیسے گھبرہت کیا بات ہے گجاب بھگوان کی کتھا سنانے میں کیا گھبرہت اتنی کم عمر میں لگتا ہے کہ ہمیں دیس میں پہلی ایک ایسی کتھا باشاک ہیں جو بہت کم عمر میں اتنی اچھا کتھا کر لیتی ہیں اور ان کو بہت دور دور سے لوگ بلاتے ہیں ان کو کتھا باشا کرنے کے لئے اس بہت بڑا سو بھاگ ہے ہمارے دیس کا ہمارے بھارت کا کہ اس طرح سے لوگوں کو کیا سندیز دینا چاہیں گے آپ کو لوگ آئیکن مانتے ہیں دیس آپ سے پریریت ہوتا ہے آپ کے نقصے قدم پر لوگ چلنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہیں گے لوگ کو دیکھیں ہم لوگوں کو یہ ہی کہیں گے کہ آپ لوگ ماتا پتا کا سیوہ کریں بات مانیں اور جب شبح میں اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا حسط ریکھا دیکھیں اور پھر دھرتی ماتا کو پرڑام کریں اور پھر رشنان کر کے بھگوان کا پوجا پاتھ کریں سبھی سے پریم سے رہیں جی آنسکا پاتھک جی کچھ آپ ایسا بتائیں جس سے لوگوں کا کلیان ہو مانو کلیان ہے تو آپ کچھ بتائیں ایسا دیکھیں آتما دیو جی دھندکاری کے دشتتہ سے بہت پرسان تھے ایک دن دھندکاری آیا آتما دیو جی سمجھانے لگے دھندکاری مارنے دوڑا وہاں سے بھاگی آتما دیو جی تجھا کر دھندکاری سو گیا اور آتما دیو جی بیٹھ کر رو رہی تھی کہیں سے گو کرر جی آئے بولے کہ پتا جی آپ دکھی کیوں ہے کیا بات ہے ہم کو بتائیے آتما دیو جی نے کہا پتر مارگ درشن کرو میرا میں کیا کروں دھندکاری اتنے دشتتہ کرتا ہے میرے سرگ جیسے گھر کو نرک بنا دیا ہے میں کیا کروں پتر بتاؤ تو بڑا سندر اپدیش دے رہے ہیں گو کرر جی ہی پتا جی دے ہیست ہیمان سردھی دے ابھیمتیم تیجتوم چایاستاد سسدام مطم بیمنچم پشیاں میں سمجگ دیدم چھڑ بھنگ نیشتھم بیراغیراغرسی کو بھو بھکتی نیشتھا ہی پتا جی سنسار میں کوئی اپنا نہیں ہے سنسار کو اپنا مانا چھوڑ دیجی جس سریر پر ہم لوگ اتنا گھمنڈ کرتے ہیں میں یہ میں وہ میں منتری میں راجہ میں یہ اس سریر بھی اپنا نہیں ہے آنکھ اپنے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں کان اپنے ہیں تو مسین لگائے کے پھرتے ہیں ناسی کبھی 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 سنگنا بند کر دیتی ہے اپنے ہوتے تو روک لیتے ہیں یہ سریر مر جاتا ہے کوئی مرنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی ہم لوگ مر جاتے ہیں اگر یہ سریر اپنا ہوتا تو مرنے سے روک لیتے ہیں لیکن نہیں روک پاتے ہیں کبھی ایک آنت میں بیٹھ کر کے چنتن لوگ کریں ہم لوگ کریں کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں جنم کے پہلے میں کون تھا جنم کے بعد کہاں چلا جاتا ہوں یہ جتنا دنیا کا تماسہ ہے یہ اٹھنے کے بعد اور سونے کے پہلے ہی کیوں جتنا دنیا کا چکر ہے یہ جنم کے بعد اور مرنے کے پہلے ہی کیوں مرنے کے بعد کوئی چکر نہیں سونے کے بعد کوئی چنتن ہے سب خط اور جب ایسا ہم لوگ چنتن کریں گے تو انتر آتما سے آواز آئے گے کہ چل رہے ہم سا امر لوک کو یہاں کوئی نہیں تیرا ہے جگوالوں کا ہوا اندھیرا اپنا ہوا سبیرہ ہے اٹھے جاگ مسافر بھور بھائیو اب رہنے کہاں جو سوت ہے جو سوت ہے وہ کھوت ہے جو جاگت ہے سوپاوت ہے ہم لوگ موہ روپی رات میں بہت دن تک سو لیے اب جگنا بہت جروری ہے نہیں تو اب ہم لوگ پتن کے طرف جا رہے ہیں اس لئے اپنا کرم کرتے رہیں اور بھگوان کی بھگتی کرتے رہیں تو اوشے بھگوان مل جائیں گے اس لئے بھگتی بہت جروری ہے سنسائر میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں اور دیکھیں کہتے ہیں کہ جب تک ہم لوگ بھگتے نہیں کرتے ہیں تب تک ہم لوگ کا عمر نہیں مانا جاتا کیونکہ ایک پریوار میں ایک لڑکے کا بیواؤ ہوا اب اس کی پتنیں آئیں کچھ دین بیتا تو اس کا سسر سویا ہوا تھا باہر اب کہیں سے کوئی سادھو بابا آئے بولی بھکچام دے ہی بھکچام دے ہی اب مہراج جب ایسے بولے کوئی باہر گیا نہیں یہی گئی اور بولی اتنا جلدی کیوں اب جب اتنا جلدی کیوں بولی اس کا سسر سنا اٹھنے جا رہا تھا ان سوچا پہلے سنے کیا کہتی ہے پھر بتائیں گے اس کو تو سادھو بابا بولی کہ جر لگتا تھا پھر سادھو بابا بولی کہ تمہارا کتنا عمر ہوا بولی ہمارا تو ابھی سات ورس کیا ہوا ہے بابا تو سادھو بابا نے کہا کہ تو تمہارا ساس جی کا کتنا عمر ہے وہ تو ابھی پاچ برس کی ہے تو سادھو بابا بولی اچھا پھر تمہارا پتی کتنے برس کی ہے تو بولی کہ وہ ابھی دھائی ورس کی تب سادھو بابا بولی کہ تمہارا ساس جی کا کتنا عمر ہے بولی کہ ان کا تو بھی جن مہینے ہوا تو سادھو بابا تو لے کر بھکشا چلے گئے اب وہ اٹھا اور اگلے دن جو اگل بگل گھر کے لوگ تھے سب ہی کو بولایا دس لوگوں کو اکٹھا کیا مہراج اور اکٹھا کر اپنے بہو کو بولایا اور بولا کہ دیکھیں دیکھیں کل ہم سوئے تھے ایک سادھو آئے بولی بھکشاں دے بھکشاں مانگ رہے تھے اب یہ باہر نکل گئے بولی اتنا جلدی کیوں آخر اس کا مطلب کیا ہوا اتنا جلدی کیوں تو اس کی بہو بولی کہ ہم نے دیکھا اتنا جوان ہٹھا کٹھا سریر ہے اور جب اچھا سریر ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اپنا کام کرتے اس سے پیسہ کماتے ایسے سادھو کا بھیس لے کر اور بھکشاں مانگ رہے ہیں تو وہی ہم نے کہا کہ آپ اتنا جلدی کیوں تو اس کا جو سسر تھا بولا ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن جو اس نے کہا کہ ڈر لگتا تھا اس کا مطلب کیا ہوا تو بھکشاں نے کہا اس نے ہم سے کہا کہ ڈر لگتا تھا مطلب ہم پچیس تیس ورش کے ہو گئے تھے اور ہمارا بیواہ ہوا نہیں اب لوگوں کے ڈر سے ایسے سادھو کا بھیس لے کر گھوم رہے ہیں شسر بولا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس نے جب تم سے پوچھا کتنا عمر ہے تمہارا تم نے سات ورش کیوں کہا اٹھارا ورش پر تو ہم بیواہ کیے تمہارا اور تم سات ورش کی ہو بولے کے دیکھیں جب ہم گیارا ورش کی ہوئے تب تک ہم بھکتی پوڑا پاتھ نہیں کرتے تھیں گیارا ورش کے بعد ہم پوڑا پاتھ کرنا شروع کیے تو گن رہے تھے تو سات ورش ہوا ہم کو پوڑا پاتھ کرتے بولا کہ یہ تو ٹھیک ہے پر تمہاری جو ساس ہے پانچ ورش کی ہے بولے کہ دیکھیں ہم نے صحیح تو کہا ہے انہوں نے پوچھا تو جب ہم آئے تھے گھر میں تو ہم نے اپنے ساس جیسے پوچھا کہ آپ کتنی دن سے پوڑا پاتھ کر رہی ہیں انہوں نے ہم سے بتایا تھا پانچ ورش بتا دی تو وہ بولا کہ اچھا تمہارے پتے دھائی ورش کے ہیں چھوٹے بچے ہیں وہ تو بولے کہ ہم نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ آپ پوڑا پاتھ کب سے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری ماں پوڑا پاتھ کرتے تھے دھائی ورش ان کو ہوا تھا اچھا اب وہ ہم کو بھی کہتے تھے بار بار کہ پوڑا پاتھ کرو پوڑا پاتھ کرو تو ہم بھی شروع کر دیئے تو بھی ہم کو دھائی ورش ہوا اچھا تو اس لئے ان کا دھائی ورش بتائیں تو وہ بولا ساسر تو ان لوگوں کا تو ٹھیک ہے پر ہمارا بھی جن میں ہی نہیں ہوا لاتھی لے کر بڑھیں بیٹھیں تو کہا اس نے اس کی بہو نے آپنی جیون میں کبھی بھی بھکتی پوڑا پاتھ نہیں کیا اچھا اسی لئے ہم تو مانتے ہیں کہ جب تک پوڑا پاتھ نہیں کرتے لوگ عمر ہی نہیں ہوا ہے تو اسی لئے آپ کا جن میں ہی نہیں ہوا ہمارے دیکھنے میں ہم تو یہی مانتے ہیں جب تک پوڑا پاتھ نہیں کیا عمر نہیں مانا جاتا اس لئے آپ کا عمر ہی نہیں ہوا اس لئے محراج جب تک ہم لوگ پوجا پاتھ نہیں کرتے ہیں بھگوان کی بھکتی نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کا جنمہ ہی نہیں ہوا ایسا مان لیا جائیں اس لئے ہم لوگوں کو پوجا پاتھ اوشک کرنا چاہیے بھگوان میں من لگانا چاہیے تو کلیار ہو جائے گا کیا بات ہے کتھا سن کر کے آپ بھی حیران میں پڑھ جائیں گے کیا کر رہی ہیں لاشٹ میں پورا بستار سی سمجھا دی کتھا کو کیا کرنا چاہ رہی تھی ہمارے ساتھ انوشکا پاٹک جی ہیں اور بہت اچھا کتھا واشک ہیں اگر جرورت پڑے تو ہو سکتا ہے میں ان کا نمبر پروائیٹ کرا دوں گا ان سے آپ کتھا واشکن کروا سکتے ہیں چاہے جہاں بھی لے جا کے کروانا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں بہت بہت سکریہ آبھار اس ویڈیو دیکھنے کے لیے جاہن